موسیقی اسلام علیکم امیدہ سب خیر خیریت سے ہوتی ٹاک ہوں گے اچھا جی آج ہمارا وزیٹ ہے بیریئے ٹاؤن فیزیٹ ٹاول پنڈی سیکٹر ایل کے دس مرلے کے ایک عدد برینڈ نیو گھر کا اور جو حضرات اس ایریا سے فیملیئر نہیں ہیں ان کی معلومات کے لئے میں اوزاد کر دوں گے پچھلے کوئی ڈیڑھ دو سال میں یہاں پہ بہت زیادہ کنسٹرکشن ہوئی ہے دس مرلو کی اور پانچ مرلو کی تھوڑی کم ہوئی ہے اب آدھی پچھلے سال ڈیڑھ سال میں یہاں پہ گھروں کے حوالے سے کافی تیزی سے فلارش ہوئی ہے اور بہت زبردست قسم کی لوکیشن ہے یہ بلوگ کافی بڑا بلوگ ہے آئی بلوگ کے برابر میں اور روٹس ملینئیم کیمپس ہے آرڈلی اس کا کوئی ایک کلومیٹر کا ٹرائیول ڈیسٹنس ہوگا اور اس کے بعد پھر فیزیٹ گئی آخری بلوگ شروع ہو جاتا ہے ان بلوگ پھر عوامی ویلاز روز گارڈن زون تھری اور تمام کی تمام چیزیں بہرحال آج ہمارا ویزیٹ ہے ایک عدد گھر کا اور یہ جو سامنے آپ کو گھر نظر آ رہے ہیں یہ گھر ہے ٹاپ ہائٹ کے اوپر ایل بلوگ کی سب سے اونچی جگہ تو ہم نہیں کہیں گے لیکن بہرحال خاصی اونچی جگہ بیک اوپن یہ گھر ہے اور اس گھر کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس گھر کے بیک سائٹ کے اوپر جو ہے وہ چار مرلے کی لون کی جگہ بھی مل سکتی ہے چار مرلے کے لون کی جگہ بھی مل سکتی ہے جس کو پی آف کر کے باؤنڈری کے اندر ڈالا جا سکتا ہے یہ اس گھر کی فرنٹ ایلیویشن ہے بہت ہی خوبصورت اور نازک قسم کی جو ہے وہ دکھنے میں لگتی ہے سٹون کا کام ہوا ہے اور کرر کامنیشن ہے سامنے سے اس کے پچاس فٹ کی سڑک گزرتی ہے بارہ لین دنوں کافی بارش ہوئی ہیں تو اس وجہ سے کچھ اپ ڈاؤن معاملات ہیں سڑک کے سٹریٹ کے یہ اس گھر کا جو ہے وہ مین گیٹ ہے آلموسٹ تمام کی تمام سرویسز یہاں پر موجود ہیں بجلی پانی گیا سیشن ایبریتھنگ اور یہ اس گھر کا جو ہے وہ پورس ہے مینوائل یہ میں بتا دوں کہ اس گھر تو یہ گھر جو ہے وہ بہتی خوبصورت لوکیشن پر ہے ہائٹ کی جگہ ہے اور اس گھر کی جو ہے وہ بیک سائٹ کے اوپر چار مرلے کی ایکسٹر لینڈ بھی مل سکتی ہے جس کی جو باؤنڈری کے اندر لے کے آپ لون وغیرہ بھی بنا سکتے تو بہت سارے لوگ کی خواہش ہوتی ہے کہ لون ہمارے گھر کے اندر اور پارکنگ ایریہ کوئی ڈسٹرپ نہ کرے تو ان کے لیے بہت زبردست قسم کی اوپرچونٹی ہے بہت ہائٹ لوکیشن کا یہ گھر ہے ڈبل یونٹ گھر ہے اور بہت ہی نیٹ کلین اس کے اندر انتہائی نازک مزاجی کے ساتھ جو ہے وہ کام ہوا ہے اور اونر نے مالک نے خود جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے تمام کی تمام چیزیں کروائی ہیں یہ اس کی سٹریٹ ہے اور یہ لونڈری والی سائٹ ہے اور سپائرل سیڈیاں اوپر چھت پر جاری ہیں سرونٹ کے لیے ڈبل یونٹ یہ گھر ہے اور اس کو ایس ٹائم کے اوپر جو ہے ٹائم کے اوپر جو ہے وہ سنگل یونٹ بھی کہہ جا سکتا ہے اور ڈبل یونٹ بھی کہہ جا سکتا ہے یہ اس گھر کا جو ہے وہ ڈرائنگ روم ہے ٹی وی لاؤنج اور سامنے جو ہے وہ کچن ہے یہ جو سامنے آپ دروازہ دیکھ رہے ہیں یہ دو دروازے ہیں ایک گراؤنڈ کے لیے آ جاتا ہے اور ایک جو ہے وہ فرس فلور کے لیے اگر اس کو بند کر دیا جاتا ہے ابارت جس طریقے سے ڈبل یونٹ اور سنگل یونٹ کا کمبنیشن چلتا ہے پانچ بیٹھ گئی یہ گھر ہے اور اس کے اندر ایک ایک چیز جو ہے وہ انتہائی نفاست کے ساتھ استعمال کی گئی ہے اور جو خالی جگہ ہیں ان کو بھی جو ہے وہ آرٹیفیشل گراس لگا کر کے کچھ ڈیفرنٹ قسم کا ٹچ دیا گیا سی لنگ نارمل کوئی بہت زیادہ اس میں آئی پروفائل ایکسٹر لائٹس ہوگارہ استعمال نہیں کی گئے جو کہ ایک خوبصورت ٹچ دیتی ہے اور اس کے اندر جو میں دیکھ رہا ہوں سی لنگ کے اندر خاص قسم کے ڈیزائن وغیرہ بنائے گئے ہیں اور اس کی وجہ سے ایک الگ ڈیفرنٹ قسم کا لک آتا ہے یہ اس گھر کا جو ہے وہ بیڈروم ہے بیڈروم نمبر ون بارال یہ اپنا مین وائل اویل بل ہے فرسیل فلحال اور آن کیچ بسیس اور وہ حضرات جو شیڈیول کی بات کرتے ہیں تو شیڈیول پہ نہیں ہوتی چیزیں موسکی کیچ پر ہی ہوتی ہیں ہمیں خود بھی بہت ساری دفعہ جو ہے وہ آہ تھوڑا سا افسوس ہوتا ہے لیکن بارال کیا کریں مجبوری ہے جس طریقے سے چیزیں چلتی ہیں تو اسی طریقے سے چیزوں کو مینیز کرنا پڑتا ہے یہ اس کا بیڈروم نمبر ٹو ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سارے بڑے بڑے کمرے اور اس گھر کی جو سب سے خاص بات ہے وہ یہ کہ اس میں ونٹیلیشن اور ان تمام چیزوں کا خاص خیال رکھا گیا ہے ایون جو کلر کامبینیشن ہے وہ بھی اس طرح دیا گیا ہے کہ بہت ہی اجلا ساف ستھلا اور نیڈ کلیم لگے گا بہت ہی سالٹ قسم کی کنسٹرکشن ہے سامی سالٹ دروازے ہیں اور کچن جو ہے وہ آہ کلوز کچن دیا گیا اور ساتھ میں جو ہے وہ دیٹی وغیرے کیلئے جو گلی ہے رائٹ سائٹ کی اس میں دروازہ دیا گیا راستہ دیا گیا وہ ان سے ساری ساتھ چیزوں کی ماربل ٹاپ ہے کچن ہوت اور یو پی و سی کی ونڈوز پورے گھر میں استعمال ہوئے ٹائل کومبینیشن ہے پورے گھر میں کوشش کی ہوئی ایک ایک ڈیفرنٹ قسم کی کچن کے حوالے سے گریہ کیونکہ بارال تھوڑا سا فرائن کا کام ہوتا ہے تو وہ ایک اچھا لک دیتا ہے کمپلیٹ پیکج ہے گراؤنڈ فلور کو ہم نے وزٹ کر لیا ہے اس کے گراؤنڈ فلور میں جو ہے وہ دو بیڈ ایک کچن ڈائنگ روم ٹی وی لاؤنج ٹی وی لاؤنج اور ڈائنگ روم کو سپریٹ نہیں کیا گیا ایک ہی رکھا گیا اور ٹائم پڑھنے پر پارٹیشننگ بھی کی جا سکتی ہے تو وہ دونل چیزیں مکس اپ بھی ہو جائیں گی تقریبات کے لیے اس طرح کے جو ہے وہ ہال کافی ضرورت پڑتے ہیں کیونکہ اب بہرحال بہت اگر جائیں تو بہت ایکسپنسیو ہوتے ہیں تو چیزیں جو ہے وہ گھر میں میں نے جو آتی ہیں اس کا لیفٹ سائیڈ کا مینڈ ڈور ہے بہرحال فرس فلور کی طرف چلتے ہیں ریلنگ ہیوی ڈیوٹی گیج کی استعمال کی یہ ماربل کے ٹاپس ہیں سٹیڈیوں کے اوپر اور فرس فلور کے اوپر جو ہے وہ میں ابھی سے بتا دوں کہ تین بیڈ ہیں اور ایک بیڈ جو ہے وہ فیسنگ پچاس فٹ کی سٹریٹ یہ والا جو ہے وہ اس کا بیڈ روم اس کو بعد میں دیکھیں گے یہ اس کا ڈرائنگ روم ہے ڈرائنگ روم ٹی وی لاؤنج ہے ماذرت اور یہ وہی کچن اپنا سیلنگ کا جو ہے وہ اسٹائل ہے پنکھوں کے درمیان میں جو ہے وہ سیلنگ کے ساتھ ایک خاص قسم کی ڈیفرنٹ قسم کا ٹیچ دیا گیا ہے یہ اس کا جو ہے وہ بیڈ روم ہے فیسنگ پچاس فٹ سٹریٹ اور اس بیڈ روم کی جو خاص بات ہے وہ یہ کہ ایک تو اس کے ساتھ بات روم جو اٹیچ ہے وہ ڈریسر اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ کافی زبردس قسم کی جو ہے وہ اوپر ٹروف ٹاپ تک علماریاں ہیں بہت زبردس قسم کا اس کا واش روم ہے اوپس سات فٹ تک جو ہے وہ ٹائلز اس کی لگی ہوئی ہیں اور پھر رائٹ سائیڈ کے اوپر جو بیلکنی ہے اس میں بارہ ایم ایم کا جو ہے وہ شیشہ استعمال کیا گیا ہے کور کیا گیا اور یہ بہت ہی خوبصورت قسم کا جو ہے وہ ٹچ دے رہا ہے ایک بہت ہی زبردس قسم کی جو ہے وہ فیلنگ آتی ہیں یہاں پہ کھڑے ہوگے کہ آپ گلاس کے تھو جو ہے وہ بھار دیکھ رہے ہیں بارہل یہ اس کا بیڈ روم نمبر ون ہو گیا فرس فلور کا ٹوٹل تین بیڈ ہیں وہی سیم ڈوپلیکیٹ فوٹو کاپی جو گراؤنٹ فلور کے اوپر کچن ہے وہی کچن اوپر دیا گیا ہے سیم وہی چیز ہیں سائد ساتھ میں جو ہے وہ درواز ہے گیلری میں جانے کے لیے اور فرنٹ کے اوپر جو ہے وہ دو اس کے بیڈ روم ہے اور وہی کبرز یوز ہوئی ہیں اور باتھ روم وہی روٹین ساتھ فٹ تک جو ہے وہ اس کی ٹائلز ہیں بہت کوشش کی گئی اس گھر میں لائٹ کامبینیشن رکھا جائے جو کہ ایک دکھنے میں بھی اچھا ہوتا ہے اور یہ اس کا بیڈ روم نمبر ٹو ہے ساتھ میں وہی گیلری ہے رننگ اسپیس ہے لیفٹ سائیڈ کے اوپر آلموسٹ اس باتھ روم میں بھی ساتھ فٹ تک کی جو ہے وہ ٹائلز اور ڈیفرنٹ قسم کا کلر کامبینیشن ہے پورے گھر میں جو ہے وہ یو پی وی سی کی ونڈوز انسٹرال ہیں اور ساتھ میں جو ہے وہ چھت کی طرف چلتے ہیں وہی گرنائٹ کے جو ہے وہ ٹاپ ہیں اور اس کے بعد جو سب سے مزیدار اس گھر کی بات یہ ہے کہ اس میں سیلنگ کے لیے جو ہے وہ خاص قسم کا کامبینیشن استعمال کیا گیا ہے چھت میں چپس کا استعمال ہوا ہے سامنے کنکریٹڈ وال ہے یہ سٹور روم ہے اور اس کے اندر ہی جو ہے وہ بات روم ہے پورے گھر میں جو ہے وہ چھت پر چپس استعمال ہوئی ہیں اور یہ اس کی لوکیشن ہے کچھ لانڈری ٹچ بھی ہے اوپر چھت کے اوپر اور یہ والی جو سیڈی ہیں سپائرل یہ بیک سائیڈ لانڈری والی سائیڈ سے جو ہے جو پیچھے آپ لینڈ دیکھ رہے ہیں یہ چار مرلے سے زیادہ چار مرلے تک جو ہے وہ ایکسٹرالینڈ لی جا سکتی ہے اور باؤنڈری کے اندر کیا جا سکتا ہے لان بنانے کے لیے اور اس کے لیے بالکل ضروری نہیں ہے کہ آپ دیوار کو گرائیں آپ دروازہ بھی نکال کر کے اس کو مینج کر سکتے ہیں بہت زبردست قسم کی اوپرچونٹی ہے سراؤنڈنگ کافی سارے گھر کنسٹرکٹ ہو رہے ہیں کافی سارے کنسٹرکشن ہو بھی گئے اور میکسیمم ٹاپ ہائٹ کی لوکیشن ہے اس گھر کی ڈیمانڈ نیچے کمنٹ سیکشن کے اندر پن ہے اپنا دیر سارے خیال رکھیں مجھے دعا میں لازمی یاد رکھیں تینکیو بہرے مچ بہت بہت شکریہ اللہ حافظ